خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا زیڈ نائن اردنیوز میں خیر مختم ہے ممنوع سی پی آئی ماؤسٹری ایڈیا کمیٹی ممبر اور مائن آواز کوریر کی گرفتاری عمل ملائی گئی بتاریخ ستاویس مارچ کو بدرادری کوتھا گوڈیم زیلا پولیس ون ففٹی ون سی آر پی ایف بی این اور بی این ٹو ناٹ فور کوبرا پولیس نے ممنوع مائن آواز پارٹی کے ڈیپٹی کمانڈر کشترام ل او ایس اور ایک مائن آواز کوریر کو ملاک کنا پلی منڈیم گوڈیم کے جنگلاتی علاقے میں مشتری کا کومبنگ آپریشن میں گرفتار کر لیا گرفتار شدہ ملزمین کی شناخت کچھ اس طرح سے ہے پٹم منہ عرفس سنال عمر 35 سال کشترام ل او ایس فورس کے ڈیپٹی کمانڈر کے طور پر اس کی شناخت کی گئی ہے جو کہ چھتیزگر ریاست سے تعلق رکھتا ہے ملزم پٹنم منہ عرفس سنال جو کہ سال دوہزار چار سے ممنوع سی پی آئی موسٹ پارٹی کی مسلح افواج کے رکن کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتا چلا رہا ہے سال دوہزار چار سے سال دوہزار چھے کے دوران گنگلور ایریا ملیشیا کے ممبر سال دوہزار چھے سے دوہزار سات کے دوران گنگلور ایریا کمیٹی کے ممبر اور پھر سال دوہزار سات سے گیارہ کے درمیان سمیت ایریا کمیٹی کے رکنوں اور سال دوہزار گیارہ سے باویس کے درمیان مادوی بدمہ عرفس سنتوش کے ماتحت ماؤسٹ بیٹالین کے طور پر خدمات انجام دیتا آ رہا تھا کشتر رام ایریا ل او ایس کے ڈپٹی فورس کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے پاس ایس ایل آر ہتھیار بھی دستیاب ہوا اور وہ دوسرے ماہ نواز کے ڈروں کے ساتھ میں کئی تباہ کن واقعات میں بھی ملویس پایا گیا سال دوہزار سات میں بارہ سی آر پی ایف جوانوں پر تاد میٹلا کے قریب متنے حملہ کرتے ہوئے حلا کر دیا تھا سال دوہزار دس میں چنتلہ نار جنگلاتی علاقے میں سی آر پی ایف پولیس اہلکاروں پر فائرنگ میں چھین ایتر سی آر پی ایف جوان مارے گئے تھے مئی سال دوہزار تیرہ میں کچھ ترام کے خریب تین سی آر پی ایف جوانوں پر حملہ کر کے اس نے حلا کر دیا تھا اسی طرح کے کئی سارے واقعات اس پر درج بتائے جا رہے ہیں پیش ہے زیڈ نائن اور دنیوز کی ایک خصوصی ریپورٹ پیش ہے زیڈ نائن اور دنیوز کیا گیا موسیقی